السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ملک ہندوستان کے حالات بہت ناسازگار ہیں حالات بہت خراب ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور محتمیم صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے وہ بیان کیا ہے آپ حضرات وہ سنیں وہ بیان سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کرنے اور اس ویڈیو کو شیئر کردیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کردیں وہ تحریر اور وہ بیان کیا ہے جو دار العلوم دیوبند کے محتمیم اور شیخ الحدیث صاحب نے دیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ صرف نعرے تکبیر نہ لگائیں دل کو مضبوط رکھیں خوف و دہشت کو دل سے نکالیں موت کا خوف دل سے نکالیں مرنا برحق ہے اپنے وقت پر موت آئے گی اور صرف ایک مرتبہ آئے گی کوئی موت کو روک نہیں سکتا لیکن موت کے ڈر سے ہم گھر کے اندر بیٹھے رہیں کانکتے رہیں یہ بھی طریقہ نہیں ہے حق خود حفاظتی شریعت نے اور قانون نے ہم کو دیا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حالات ایسے آ جائیں کہ ہماری جان و مال کے اوپر حملہ ہو جائے تو ہم بزدل بن کر گھر میں نہ بیٹھے رہیں ہم امن و امان کے محافظ ہیں اپنی طرف سے کوئی امن کے خلاف اقدام نہ کریں گے لیکن اگر ہماری جان مال عزت و آبرو کے اوپر کوئی حملہ آبر ہوتا ہے تو صرف نعرے تکبیر نہ لگائیں چھت کے اوپر چڑھ کر بلکہ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے ہمت دی ہے جتنی استطاعت ہے جو اسباب فراہم ہو ان کے ذریعے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر کہوں گا موت آئے تو عزت کے ساتھ آئے موت آئے گی اپنے وقت کے اوپر آئے گی لیکن دلوں میں بزدری بٹھا کر کمزوری بٹھا کر اپنے کو دوسروں کے سفرد کر دینا حوالے کر دینا یہ ایمان والے کی نشانی اور ایمان والے کی شان نہیں ہے یہ بیان مفتی ابو القاسم نومانی محتمیم دار العلوم دیوبند و شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند نے دیا ہے آپ کی سلسلے میں کہہ رہے ہیں آپ کمنٹ میں ہم کو بتلائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ